ارجن کو وقت پر گھر پہنچنے کی جلدی تھی اس لیے وہ دوپہر کو ہی آفیس سے نکل گیا اس کا اندازہ یہی تھا کہ شام ہونے سے پہلے پہلے وہ اپنے گھر پہنچ جائے گا مگر ایک بیران جگہ بس خراب ہو گئی پہلے تو ڈرائیور اور اس کا مددگار خود ہی بس میں ہونے والی خرابی کو ٹھیک کرتے رہے مگر جب ان سے خرابی دور نہ ہوئی تو ڈرائیور نے اپنے مددگار کو پکارا راجو جاؤ کسی قریبی قصبے سے مکینک کو بلا کر لاؤ ٹھیک ہے استاد دیکھو ذرا جلدی آنا ہمیں رات سے پہلے یہاں سے نکلنا ہے بس کے ٹھیک ہوتے ہوتے شام ہو گئی جب ارجن اپنی منزل پر بس سے اترا تو رات کا اندھیرہ گہرہ ہو گیا تھا اوہ خدایہ آج تو بہت اندھیرہ ہے میں کیا کروں ارجن نے ڈرے ہوئے انداز میں کہا گاؤں تک پہنچنے کے لیے اسے ایک کچھے راستے پر تین کلومیٹر تک پیدل چلنا تھا اور اس راستے کے لیے مشہور تاکہ رات گئے یہاں آدم کو چڑیل کا راج ہوتا ہے پر مرتا یا نہ کرتا اسے یہ راستہ بہرحال تیک کرنا ہی تھا ارجن 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 کو پیچھے سے سرگوشی سنائی دیتی ہے تو اچانک اس کے پیچھے ایک چڑیل آ جاتی ہے وہ اس پر جھپٹی تو وہ چیخ کر بھاگا اس سے تو جیسے بھاگا ہی نہیں جا رہا تھا اور پھر اچانک چڑیل اس کے آگے آ جاتی ہے اور کہتی ہے کہہ جا رہے ہو تمہیں پتہ ہے یہ میرا علاقہ ہے ببو مجھے معلوم ہے میں دن میں یہاں سے گزر جاتا لیکن میری بس خراب ہو گئی بس بس خراب نہیں ہوئی تھی میں نے کر دی تھی اسی وقت کئی لوگوں کے بولنے کی آوازیں آنے لگیں تین چار لوگ اسی طرف ہی آ رہے تھے اور چڑیل یہ دیکھ کر غائب ہو گئی تھی ارے تم یہاں اندھیرے میں کیوں کھڑے ہو کریب آنے والوں میں سے ایک نے کہا اور ارجن اسے پہچان گیا تھا ارے بھائی یہاں ابھی ایک چڑیل نے مجھے روک لیا تھا وہ تو مجھے لے جاتی کہ تم لوگ آ گئے وہ اتنے لوگوں کو دیکھ کر بھاگ گئی چلو چلو تم بج گئے ہو اب نکلو یہاں سے یہ آدم اور چڑیل پتہ نہیں کہاں سے آ گئی اور اس نے سارے علاقے کے لوگوں کا جینا حرام کر رکھا ہے کتنے ہی لوگوں کو کھا چکی ہے اس لیے ہم اکیلے سفر نہیں کرتے وہ لوگ کچھ ہی دور گئے تھے کہ ایک جگہ انہیں راستے میں بہت ساری ہڈیاں پڑی نظر آئیں یوں لگتا ہے جیسے انسانوں کی ہڈیاں ہوں ہاں اور تازہ بھی لگ رہی ہیں پتہ نہیں کس بیچارے کو کھایا ہوگا اس نے شکر ہے تم لوگ آ گئے ورنہ میرا بھی یہی حال ہوتا آدم بھو آدم بھو اور اسی وقت دوس سے چڑیل کی آواز سنائی دی وہ سب ڈر کر گاؤں بھا گئے چند روز بعد گاؤں کے دھوبی گھاٹ سے ایک عورت کپڑے دھو رہی ہوتی ہے کہ اچانک وہاں پر چڑیل آ جاتی ہے اور اسے اٹھا کر لے جاتی ہے دوسرے روز گاؤں کے لوگ ایک جگہ جمع ہوئے اور انہوں نے چڑیل سے نجات حاصل کرنے کا منصوبہ بنایا ہمیں افسوس ہے اس عورت کے ساتھ جو بھی ہوا اچھا نہیں ہوا وہ کسی اور کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے ہاں ایسا ہی ہے اب تک یہ آدم خور چڑیل کئی لوگوں کو کھا چکی ہے ہمیں کسی نہ کسی نتیجے پر پہنچنا ہوگا انہوں نے تیہ کیا کہ دو دن تک کوئی بھی اپنے گھر سے باہر نہیں نکلے گا اس طرح چڑیل کو اس کا شکار نہیں ملے گا اور وہ بھوکی رہے گی جس سے اس کی طاقت کم ہو جائے گی پھر وہ اسے آسانی سے زیر کر لیں گے دو دن بعد وہ رات کے اندھیرے میں باہر آئے تھے اور خاموشی سے گاؤں کے اس حصے کے طرف چلنا شروع کر دیا تھا جہاں میدان کے آخر میں ایک بہت بڑی کھائی تھی رامو بھائی تم درمیان میں رہنا ہم تمہارے دائیں بھائیں چلیں گے اور جیسے ہی چڑیل قریب آئے گی سب تیزی سے بھاگیں گے بھوکی تو وہ ہے ہمیں پکڑنے کے لئے پیچھے آئے گی اور تمہیں موقع سے فائدہ اٹھانا ہوگا جب چڑیل آئی تو سب بھاگنے لگے اور کھائی کے قریب آنے پر دائیں بائیں مڑ گئے چڑیل پہلے تو پرشان ہوئی لیکن پھر رامو کے پیچھے بھاگنے لگی چڑیل رامو کو پکڑنے ہی والی تھی کہ وہ ایک سائٹ پر ہو گیا اور چڑیل اپنا توازن برقرار نہ رکھ سکی اور اپنے ہی زور میں لڑکتی ہوئے کھائی میں جا گری اور یوں اس گاؤں کے لوگوں کو آدم پھور چڑیل سے نجات ملی تھی اور پھر وہ ہنسی خوشی زندگی گزارنے لگے تھے موسیقی 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 موسیقی